کانپور میں گوویند پوری سٹیشن سے قریب چار کلومیٹر دوسر شنیواتل کے دو پیتیس بجے وارارسی سے اہمدباد جارہی سابرمتی ایکسپریس ٹرین ڈیریل ہو گئی تھی اس حادثے میں ٹرین کے بائیس کوچ پٹری سے اتر گئے تھے حادثے میں کسی بھی طرح کی جان مال کا نقصان تو نہیں ہوا تھا لیکن پٹریوں اور گاٹر کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حادثہ کتنا بھائیوہ ہو سکتا تھا حادثے کے چوبیس گھنٹے کے بیٹنے کے بعد ریلوے نے پھر سے پانسو میٹر کا ٹریک بنا کر تیار کر دیا ہے رویو آر کی صبح سب سے پہلے اس ٹریک سے مال گالی کو گزارا گیا اس کے بعد گورک پور لوگ مانتی لگ ایکسپریس گزاری گئی سابرمتی ایکسپریس ریل حادثے کے بعد ریلوے پرشاشن ترنت ہی سچیت ہوا ایک طرف اس گھٹنا کی جانچ کرنی شروع کی تو وہیں دوسری طرف ایک ہزار سے ادھک کربجاریوں کو ریلوے ٹریک صدارنے پر لگا دیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چوبیس گھنٹے بیٹنے کے بعد پھر سے جھاسی لائن سے ٹرینیں گزرنے لگیں حالانکہ ابھی بھی ریلوے ٹریک کو ٹھیک کرنے کا کام چل رہا ہے لیکن کوئی بھی ٹرین کا روٹ نہ بدلے یا ٹریک کی وجہ سے کوئی ان گاڑیوں کے پیسنجر کو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں کا ٹریک سو چارو روپ سے چالو کیا گیا ہے ریویار کی صبح سب سے پہلے ساتھ چاوالیس پر لج ایکسو اٹھاون مال گاڑی کو گوویند پوری سٹیشن سے بھیم سین سٹیشن کے لیے اسی ٹریک سے روانہ کیا گیا اس کی سپیڈ قریب دس سے پندھرہ کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی اس کے تھوڑی دیر بعد آٹھ ستہائیس وجہ گورکپور لوکمان تلک کو بھی اسی ٹریک سے دس سے پندھرہ کی سپیڈ سے ہی گزارا گیا مال گاڑی کو پہلے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار ریل بی ٹریک کو چیک کر لیا جائے جب ادھکاری پوری طرح سے سنتوشت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے لوکمان تلک کو یہاں سے نکالا جو کہ کانپورس انٹرل سٹیشن سے ممبئی کے لیے روانہ ہوئی حالانکہ ٹریک کو چالو تو کر دیا گیا ہے لیکن کرمچاری ابھی بھی وہاں پر کام پر لگے ہوئے ہیں ریل بی کے ادھکاریوں کی معنی تو ٹریک بچھانے کا کام پورا ہو گیا ہے اب اس میں پیکنگ کر کے پرینوں کی سپیڈ امپروبمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جگہ جگہ پر پیچ کو کسنے کا کام ہو رہا ہے بتا دے کہ شنیوار تلکے دو پیچس بجے بار آرسی سے احمد آباد کے لیے جا رہی سابرمتی ایکسپریس گوویند پوری اسٹیشن اور بھیم سین کے بیچ دی ریل ہو گئی جس سے بائیس کوچ پٹری سے اتر گئی لوکو پائلٹ کے مطابق کوئی چیز انجن سے ٹک رائی جس کے چلتے ٹرین دی ریل ہوئی ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو روکنا پڑا حادثے کے بعد یاتریوں میں ہڑکم بچ گیا اور اننفانن میدکاری موقع پر پہنچے اور سبھی یاتریوں کو حفاظت سے ان کے گنتو اسٹھان تک ان ٹرینوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا اس پوری گھٹنا کی جانچ آئی بی کر رہی ہے پہلی نظر میں جانچ میں جانچ ایجنسی ہو یا پھر ریلوے کے افسر سب ہی نے یہ مانا کی اس میں کسی کی ساجش شامل ہو سکتی ہے لیکن جب تک اس کے پختہ ثبوت نہیں ملتے تب تک اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا نفیس احمد تستگلائب نیوز کانپور